آپ دیکھ رہے ہیں گلستانیوز نیشل ٹیلی ویجن اور میں ہوں وسیم گتو میرے ساتھ خاص باتجت کے لئے اس وقت جڑے ہیں ایڈوکیٹ امار راتور جی اور وقتن فوقتن میڈیا کے سامنے آتے رہتے ہیں اور الگ لگ مدعبے بات کرتے ہیں اور خاصر کے ڈیولیپمنٹ پہ بات کرتے ہیں ڈیولیپمنٹ پہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان پہ باتجت کرتے ہیں اور آئیس کہی سارے مدعبے ہم باتجت کریں گے اور ان سے خاص باتجت کریں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کافی زیادہ ڈرائی سپیل دکھا گیا لوگ پریشان تھے بزرگ پریشان تھے بیماریوں کا شکار ہم لوگ ہو رہے تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے رہات کی سانس بھی لی ہے برب باری ہوئی ہمارے جو بالائی علاقے ہیں میدانی علاقے میں ہم نے دیکھا کہ بارش بھی ہوئی ہلکی فلکی باری جو ہے برب باری ڈوڑا شہر کے اندر ہوئی لوگوں میں خوشی بھی پائی جا رہی ہے ٹھانڈ اس وقت کافی زیادہ ہے اور عمر جی سے بھی ماجد کریں گے عمر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پہلے تو شکریہ کمتی وقت دینے کے لئے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ خوشک موسم لوگ پریشان بھی کافی زیادہ تھے اور بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آج فیسٹیول کیے جا رہے ہیں الگ لگ جگہوں پہ تو ہمارا جو لالدرمن کا ایریہ ہے وہاں پہ بھی فیسٹیول ہو سکتے تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی فیسٹیول نہیں کروایا گیا کشتوال کے اندر ہم نے دیکھا کافی خوبصورتی سے وہاں پہ فیسٹیول کروایا گیا ڈوڑا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ہلی ایریاز ہیں جیسے خوبصورت علاقے ہمارے کئی سارے ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی فیسٹیول اس طرح کے کروانے چاہیے ایڈمیسٹریشن کو دیکھئے پہلے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جاند آپ نے بات کی ابھی ہمارا جو ڈرائی سپیل چر رہا تھا اتنے بڑے عرصے سے یہاں پہ ہمیں بارش نہیں ہو رہی تھی ہماری بربارے نہیں ہو رہی تو بہت سارے لوگ پریشان تھے بہت ساری دعائیں کی گئیں کہ اوپرا والا جو ہے ہم پہ تھوڑی مہربانی کرے تھوڑا یہ بارش اور برف کا مسئلہ ہمارا حال ہو اور آپ دیکھیں جو ابھی ریسنٹلی جو جو دوڑا ڈشٹیم پورا انٹائر چناویلی میں پورا جمعہ کشمیر میں جو برہ باری ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ جو ہی برہ باری ہوئی اور نئے نئے آرڈرز لگے آنے کی ہم جو ہیں اس کے بارے میں ہم ایک جو ہے میلہ لگائیں گے سنو فیسٹیول کریں گے ہم نے کشوار میں دیکھا ہم نے بدرہ وغیرہ میں دیکھا تو لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ان جگہوں پہ اگر یہ فیسٹیول ہو سکتے ہیں تو دوڑا میں فیسٹیول کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بدرہ بھی ہمارے یہ انٹائر چناویلی کا ایک حصہ ہے کشوار بھی ہمارے انٹائر چناویلی کا بلکل بدرہ بھی بہت خفصورت ہے کشوار بھی بہت خفصورت ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا دوڑا بھی بہت خفصورت ہے بلکل جیسے آپ بدرہ سے گلڈنڈا جاتے ہیں آپ پدری وغیرہ جاتے ہیں آپ کشوار سے جب آپ سننھن کی طرف جاتے ہیں بہت ساری خفصورت جگہ ہیں اور لوگ وہاں پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں ویسے ہمارے دوڑا میں آپ جائیے آپ لالدرمن جائیے بہت خفصورت ایریا ہے آپ ڈلڈرمان آپ چلے جائیے بہت زیادہ خوبصور بھی ریا ہے پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ لال درمن کے لئے راستہ نہیں ہے اب ہم نے دیکھا کہ یہ راستہ بھی پہنچا ہم نے کئی سارے سٹوریز وہاں پہ کی وہاں پہ میلا بھی رکھا گیا تھا اب تو وہاں پہ سنو فیسٹیول ہو سکتا ہے تو رکاوٹ کہاں پہ ہے کیا لگتا آپ کو کیوں پیچھے رکھا جا رہا ہے اگنور کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں ہمیں سب سے بڑا یہ افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم پہلے جب ہم اس کے بارے میں لڑتے رہے ہمیں میڈیا کا پورا سنجوگ ملا ہمیں ایڈیشن سے بات کی ایل جی صاحب تک ہم نے اپنی بات پہنچائے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو لال درمن میں ہماری روڈ نہیں جا رہی ہے جہاں پہ آپ جو ہے ہر جگہ روڈ پہنچا رہے ہیں کہیں پہ ڈیفنس روڈ بن رہی ہے ہر گاؤں کا آپ روڈ سے کرنیکٹ کر رہے ہیں ہر جگہ اس ٹائم جو ہے روڈ کی جو ہے بہت اس ٹائم ضرورت ہو روڈ جا بھی رہی ہے لیکن ایسی کیا وجہ ہوئی کہ لال درمن میں جو ہے روڈ نہیں جا رہی ہے پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد جو ہے لال درمن جو روڈ وہاں پہ گئی ابھی حالی میں جو گرمیوں میں جو فیسٹیول وہاں پہ ہوا لوگ بیس سے تیززار لوگ وہاں پہ گئے انہوں نے اپنا انجوائی کیا اور باہر جمع کشمیر کے لوگوں کو پتا لگا ہندوستان کے لوگوں کو پتا چلا پوری دنیا کے لوگوں کو پتا چلا کہ لال درمن ایک پکنک سپوٹ ہے لال درمن ایک جگہ کوئی ہے جہاں پہ لوگ جا کے اپنا انجوائی کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر وہاں پہ روڈ بن گئی ہے ابھی بھی وہاں پہ روڈ جا سکتی تھی مشینری وہاں پہ آپ کے پاس ہے ہر ایک فیسلٹی آپ کے پاس ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ سنو فیسٹیول ہوا ہی نہیں ہمیں تو یہ انتظار تھا کہ جب براب باری ہوئی ہم نے دیکھا جب دسمر کے مینے میں بدراو میں فیسٹیول ہوا پورے دنیا سے وہاں پہ لوگ آئے پورے ہندوستان سے لوگ وہاں پہ آئے کتنی خوشی کی بات ہے کہ بدرا جو ایکسپلور ہوا ہمارا گوڑڈڈا ایکسپور ہوا تو ویسی جگہ ہماری لال درمن بھی تھی اگر وہاں بھی لوگ آتے وہاں بھی ہو جگہ ایکسپور ہو جاتی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ دوڑا والوں میں ایسی کیا جو خطہ کی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سارے ڈیویلیپمنٹ جو آگے جاری ہے آپ ہڈگوارڈر کو جو اگنور کر رہے ہیں اتنا اس ٹائم پر ضرورت اگر آپ ونٹر فیسٹیول وہاں پہ ایک کرتے وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا لوگ وہاں پہ آتے دوڑا کے لوگ وہاں پہ ریش آف دا کنٹری سے لوگ وہاں پہ آتے وہ دیکھتے وہاں پہ کوئی ایک نئی جگہ جو ایکسپور ہوئی ہے لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم آئے دن جو ہے سن رہے ہیں کہ کسوار میں فنکشن ہو رہے ہیں بدراب میں فنکشن ہو رہے ہیں اور بڑی جگہ فنکشن ہو رہے ہیں لیکن دوڑا کو جو اگنور کیا جا رہا ہے دوڑا پیچھے کی طرف آ رہا ہے دوڑا پیچھے کی طرف جا رہا ہے ہم تو سب ہی اگر آپ کا کسوار میں اگر آپ نے دیکھا کہ ان نے فیسٹیول کیا تو آپ نے اسی سے تھوڑی سیکھ لینی چاہیے دیکھیں عمر جی بڑا اہم ہے کہ کھالی سنو فیسٹیول نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ برس یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کچھ برس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی میلہ نہیں ہو رہا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کلچر اکیڈمی کی طرف سے کوئی بڑا فنکشن نہیں رکھا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلچر اکیڈمی کی طرف سے کوئی مشاعرہ یہاں پہ جو کروایا جا رہا ہے کوئی بڑے یہاں سے باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں یہاں پہ کوئی بڑا مشاعرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے جیسے گلاب سیفی صاحب ہیں ہمارے بدروہ کے ساگر سہرائی صاحب ہیں ان کے اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی شوقین وہ تھے اور کافی اچھی چیزیں ان نے لکھی بھی ہیں ہمارے مطلوب ہمیں ٹاک صاحب ہیں ان کے جو فادر صاحب ہیں زمیرہ ہمیں ٹاک صاحب کافی اچھے ہیں یہاں پہ ان کو لانا چاہیے اور یہاں پہ اس طرح کی جو فنکشن رکھنی چاہیے مشاعرہ رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ شوقین ہیں میں بھی مشاعرہ کافی زیادہ پسند کرتا ہوں اس طرح کی فنکشن رکھنی چاہیے جسے لوگ ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈائیورڈ ہو جائیں بہت سارے بچے جو ہیں گلت دشاہ بچوں نے پکڑ ہوئی ہے وہ اس طرف آئیں سوسائٹی میں سب لوگ کے ساتھ جلکے اچھے سے رہیں تو کیا لگتا آپ کو کمی پیشیاں کہاں پہ لگتی ہیں آپ کو دیکھیں کمی تو کوئی نہیں ہے یہاں تو آپ ایسا کہیں کہ دوڑا میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ کا مشاعرہ ہم کر نہیں سکتے دوڑا میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کوئی پروگرام کر نہیں سکتے آپ کا اتنا بارا منسپل کمیٹی کا ٹون حال ہے یہاں پہ بڑے بڑے فنکشن ہوئے ہیں آپ کا یہ کمیٹی حال ہے وہاں پہ بڑے بڑے فنکشن ہو سکتے ہیں آپ کا سٹیڈیم میں اتنا بڑا پندر آگست اگر آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں چھبے جنوری آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں تو باقی پروگرام کرانے میں کیا تکلیف ہے آپ کو لیکن ہماری ایڈمیسٹیشن کمزور ہے ہماری یہاں کی لیڈرشپ کمزور ہے آپ دیکھئے جو بھی فنکشن جب بدرہ میں ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ وہ لوگ جڑتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے بڑا خوش ہوتا ہوں جب وہاں کے لوگ کٹھے کر کے کام کرتے ہیں رائی سرکار کو بھی دیتے ہیں ایڈمیسٹیشن کو بھی رائی دیتے ہیں ان سے رائی لی گئی ان نے اپنی رائی رکھی اور ایڈمیسٹیشن کے ان کی رائی کافی جڑتی ہوئے نظر آئی دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب بدرہ میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو اشتوار میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ لوگ ساتھ میں مل کے جل کے جن کی سیورت سائیٹی ہے جو بھی یہ لوگ ہیں وہ اچھے سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایڈمیسٹیشن سے بات کرتے ہیں وہ اپنا جو ہے فنکشن کرا لیتے ہیں اور یہاں پہ دوڑا میں تو الٹا ہے یہاں پہ یہاں کے لوگ جن کو بات کرنی چاہیے تھی ایڈمیسٹیشن کے ساتھ جو سیورت سائیٹی یہاں پہ ان کو جو بات کرنی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ یہ لوگ جا کے بدرہ میں فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں کسیورت میں فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں دوڑا میں یہ لوگ فنکشن کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں سمجھ ہی آ رہی ہے کہ یہ دوڑا کی لیترشپ کہاں ہے اس ٹائم پہ جو بڑے بڑے پہلے دعوی کرتے تھے یہ بڑے بڑے فنکشن کرتی تھی ہمیں سمجھ جائے تھی وہ سیورت سائیٹی وہ کہاں پہ جن نے اس ٹائم پہ آگے نکل جو پہلے تو بہت زیادہ ایکٹیو تھی تو پہلے تو ہمیشہ وہ بات کرتے تھے اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے ان کو آگے آنا چاہیے تھا ایفیسٹیشن سے بات کرنی چاہیے تھے مشہرے کے بات ہونے چاہیے تھے آپ کا لال درمن کا سپورٹس آپ تو وہاں پہ سکنگ کمپنٹیشن میں کر سکتے ہیں اتنا بڑا گرونڈ ہمارے پاس ہے اتنی بہت بڑی جگہ وہاں پہ ہے وہاں پہ آپ کمپنٹیشن میں کرا سکتے ہیں آپ چلے جائے ناگنی کے طرف آپ چلے جائے لال درمن کے طرف تو وہاں پہ سڑکوں کا کوئی آتا پڑا نہیں ہے اتنا خوبصورت علاقہ ہے ابھی تک ان لوگوں کو راستہ نہیں ملے اور دو تین پہلے میں ان سے بات کر رہا تھا ان کا امانہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ابھی تک بجلی بھی نہیں پہنچی ہے راستہ جو ہے کلیر نہیں ہوا ہے ابھی بھی ہمارے راستوں پر سنو ہے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں دیکھیں بالکل یہ میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لیک اف لیڈرشپ ہے اگر یہ لوگ تھوڑا آگے آتے ایڈریشن سے بات کرتے وہ لوگ وہاں پہ جاتے آپ نے دیکھا جب بدراو میں جب برخ پڑی کسوار میں برخ پڑی جس دن وہ برخ پڑی اس سے آگرے دن ہی ساری لوڈیں جو ہیں کلیر کی گئی اور کیا وجہ ہے یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں دیسہ میں آپ جائیں گے چھتیس دارے وہاں پہ ہیں اگر آپ دیسوں کو ایکسپور کرنے جائیں گے آپ کو بیس سے پچیس دن وہاں پہ لگیں گے کم سے کم آپ کو ایک مہنے لگے گا وہاں بیٹھیں گے آپ ایکسپور وہ جگہوں کریں گے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دوڑا میں ایسی کیا بات ہے ہیڈکوارٹر یہاں پہ ہے ڈی سی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں پورا ان کے پاس مشنری یہاں پہ ہے ہر ایک چیز یہاں پہ ہے لیکن ہمیں پھر جب دیکھنے کو آتا ہے جب ہم میڈیا دیکھتے ہیں جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہاں پہ بدرہ کی تصوریں آتی ہیں وہاں پہ کشوار کی تصوریں آتی ہیں ایسی کیا وجہ ہے ہم نے کون سی ایسی خطا کر دی کہ آپ دوڑا کو اگنور کر کے آپ باقی جاری ڈولیپنٹ کر رہے ہیں تو اس ٹائم بہت ضرورت ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ برس پہلے پولڑا کے اندر وارٹر سپورٹس پارک بنی تھی اور بدرہ ڈولیپنٹ آتھارٹی کی طرف سے بنائی گئی تھی میڈیا کی طرف سے بنائی گئی تھی پوچھا کسی نے وہ ڈیفنگ کیوں ہوئی کس نے یہ بنائی تھی کتنا پیسہ اس پہ انمسٹ کیا گیا تھا اور جب بھی بارش کافی زدہ ہوتی ہے اب آنے والے ٹائم میں جب گرمیوں بارش ہوگی تو وہ جو وہاں پہ کھوارٹر وغیرہ بنایا ہے تو وہ سارا پانی کے ساتھ چلے جاتا ہے تو کیا اس چیز کو کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں جو سپورٹس سنٹر کے آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک دوہا ہے دوڑا کے لیے یہ اتنا بڑا دوہا ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں یہ بھی اس وقت دعویٰ کیا جاتا ہے اب جی بے روزگاری کام ہو جائے گی بلکل میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اتنا بڑا دوہا ہمیں ساتھ کیا اتنا بڑا ہمیں دوڑا والوں کو بے کوپ بنایا کہ ہم آپ کو جو ہے سپورٹس سنٹر وہاں پہ بنائیں گے وہاں پہ دکان نہیں کھلیں گی وہاں پہ روزگار ہوگا کشتیاں وہاں پہ ہم لگائیں گے کشتوں پہ جو لوگ آئیں گے ان کو روزگار ملے گا لیکن آپ نے دیکھا کچھ ٹائم کے بعد وہ سارا کا سارا ڈیفنگ ہو گیا وہ پیسہ کہاں جو انہیں انویسٹ کیا تھا وہ پیسہ اتنا لگایا وہ اتنا سارا پیسہ ختم ہو گیا اس کی نہ کوئی جانچ ہوئی نہ گوش تو ہمارے ساتھ دوڑا میں یہی چڑ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنا ٹائم نکلتے ہیں اور خاص کر ہم نے یہ دیکھا یہاں پہ کی دوڑا میں جب بھی کوئی ملازم یہاں پہ آتا ہے وہ سیکھ نکلے آتا ہے یہاں پہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کوئی ایکسپرینس کوئی بندہ آیا جو اس نے کوئی کام کیا کوئی ایسی کوئی چیز کی اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ جگہ چیز آپ جو ہے بدرہ دولمن آتھارٹی کے لئے آپ رکھتے ہیں کیوں رکھا آپ نے ان کو آپ نے بیچ میں کیوں رکھا ہے کیوں آپ نے بدرہ دولمن آتھارٹی بنائی ہے جبکہ دوڑا ہیڈگوارڈر یہاں پہ ہے دوڑا یہاں پہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ دوڑا دولمن آتھارٹی بنے ایک ڈی 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 یہاں پہ کانشیوٹ ہو ہم تو اتنے سالوں سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وارٹر سپورٹ سینٹر آپ نے بنایا اگر وہ ڈی 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 کے انٹر ہوتا ہے آج اس کی خست آلت نہیں ہوتی اگر دیسہ آپ کا ڈی 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 میں آتا ہے تو اس کی آج خست آلت نہیں ہوتی اگر لالدرمن آج ڈی ڈی اے میں ہوتا تو وہاں پہ آج سنو فیسٹیول ہوتا تو ہماری بہت ساری جگہ یہاں پہ ہیں اگر اس کے لئے دوڑا دولمن آتھارٹی بن جاتی ہے آپ دیکھیں گے کتنا فائدہ اس سے دوڑا زمیں ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سارا بی ڈی کے انٹر ڈالتے ہیں اور آپ جا کے دیکھئے پہلے بدرا کے وہاں پہ جو پگنی سپورٹ ان کی حالت کیا ہے وہاں پہ کتنی گنگی ہے وہاں پہ کوئی صفائی نہیں ہے واشنگ کا وائن کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے تو یہ ہماری پہلے سے ڈیمانڈ تھی کہ دوڑا دولمن آتھارٹی بنائی جائے ہمارے لوگوں کے لئے یہاں کے جگہوں کے لئے جہاں پہ اس ٹائم دولپمنٹ جو ہے اس کی واریہ سے ہوگی اور جو پیسہ جو ہے ادھر کے لئے آئے گا اور وہ انویسٹ ہوگا ہم تو یہی گزارش علیہ کے ساپ سے اتنی سالوں سے کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں ایک بار تھوڑا کو نظر ثانی کیجئے کہ مہربانی کریں ایک بار تھوڑا میں آکے دیکھئے کہ دوڑا میں ہٹ کورٹ ہونے کے باوچی جہاں کی کتنی خس حالت ہے کہ ہٹ کورٹ ہونے کے باوچی جہاں پہ ٹورزم کی کیا خس حالت ہے آپ کے ورڈر سپورٹ کی کیا خس حالت ہے آپ مجھے پتہ ہے اگر وہاں پہ ایسا ہوا آپ نے کیوں نہیں اف آئی آر کاٹی ان لوگوں کے خلاف جو اس میں ملاوث ہے جن لوگوں نے وہاں پہ پیسہ کھایا جن لوگوں نے رائے ان کو دی تھی یہاں پہ بنائی بلکل دیکھیں نا وہی تو ہونا لوگوں کو لوگوں کو تو امید چاہی تھی اب کہ دوڑا میں بھی ایسا کچھ ہوگا کہ جہاں سے ہم پلوڑا تک جائیں گے وہاں پہ اپنا واٹر سپورٹس کر کے بچوں کو اپنے کھلائیں گے اپنے بزرگوں وہاں پہ لے جائیں گے تھوڑا وہ اپنے ٹائم پاس کریں گے لیکن ہمیں یہ دوخہ ملا کی آج بھی ہمیں یہاں سے جانا پڑتا ہے بدروہ آج بھی ہمیں یہاں سے جانا پڑتا ہے کلڈنڈا یہاں پہ کسور ولی سائٹ بے کیونکہ دوڑوں میں ہمارے پاس جگہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی ڈولپنٹ نہیں ہے جگہ ہونے کے بہت دوجی ہمارے پاس جو ہے راستہ نی ہے جگہ ہونے کے باوجود بھی ہماری جو ہے ڈیفنگ پڑی ہے تو یہ ہماری ڈوڑا کی حالات ہے اور ہم گزارش کر رہے ہیں ایل جی صاحب سے بھی ایڈویسٹریشن ڈوڑا سے بھی کہ جل سے جل جل جو ہے ایک سنو میلا لگائیں لادران میں سنو میلا لگائیں تاکہ جو ہماری بیسک جو ڈیمانڈ ہے وہاں کی روزگار کی ہے جو 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 ڈرس کی طرف انوال ہو رہے ہیں کسی اور ایکٹویٹی کی طرف انوال ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ روزگار اپنا کریں اپنا گھر چلائیں کہ وہ یہاں سے آپ دیکھیں لوگ جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے ہمارے ڈوڑا میں داداخ لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے ہمارے ڈوڑا سے لوگ مجد پڑے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے کسی نے آج در کوئی سوال نہیں پوچھا ان سے ایڈویسٹریشن سے ہیں ان سے کہ بتا یہ کیا وجہ ہے آپ نے یہاں پر پارٹیز کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں ان کو اس پر بات کرنی چاہیے دیکھیں اپوزیشن تو مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ سب قوموں میں چلے گئے ہیں جب تک جیسے یہاں پہ الیکشن آنونس ہوگا آپ دیکھیں گے سارے ایک ایک کر کے ان کو ہوش آئے گا یہ باہر جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے وار دیجئے ابھی پیچھلے حالی سال دس سال جو ہے بیچی بی کی سرکار رہی کیا اوٹ پوٹ ہے اس سے پہلے جو ہے آپ کی کانورس کی سرکار رہی کیا اوٹ پوٹ ہے کیا اس ٹائم پہ اگر یہ چیزیں ان لوگ دھیان میں رکھتی یہ لوگ یہ چیزیں بناتے اس ٹائم پہ ڈوڑا کی یہ حالت نہیں ہوتی لیکن انہیں آئے اپنا کام کیا اپنے گھر بنائے جو بھی انہیں کیا ہمیں یہ زیادہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو بھی ہا آلٹی میلی جو ہے ڈوڑا کا نقصان ہوا آلٹی میلی جو ہے ڈوڑا کے لوگوں کا نقصان ہوا کہ آج ان کو یہاں سے لگا جانا پڑتا ہے کام ہمیں ہو رہے ہیں چلے ایڈوکیٹ عمر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے اور ہمارا وہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا بدروہ بھی ہمارا حصہ ہے کشتوار بھی ہمارا حصہ ہے راجوری پونچ بھی ہمارا حصہ ہے جمہو کشمیر ہمارا حصہ ہے اور سوال وہی ہے کہ چناب کھتے کے اندر خاص کر کے زیلا ڈوڑا کے اندر اس طرح کے میلے کیوں نہیں لگائے جا رہے ہیں کیونکہ لال درمن کافی خوبصورت ہے خوصوتی کے حوالے سے بات کریں تو مشہور وہ جگہ ہے ہمارا بدروہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے وہاں پہ میلے کروائے جا رہے ہیں کافی اچھی بات ہے پہلا آس ٹائم بھی وہاں پہ فنکشن کروائے گیا تھا کافی اچھی بات ہے مگر ڈوڑا کے اندر خاص کر کے ڈوڑا ہیڈکوارٹر کے لوگ یہ بور رہے ہیں کہ لال درمن اگر خوبصورت ہے ناغنی اگر خوبصورت ہے ہمارا دیسہ کالاگر خوبصورت ہے تو دیسہ کے علاقے کے اندر اس طرح کے فیسٹیول کیوں نہیں کروائے جا رہے ہیں پہلے بات یہ تھی کہ جو ہمارا لال درمن ہے وہاں پہ راستہ نہیں ہے اگر اب راستہ ہے تو اب فنکشن کیوں نہیں وہاں پہ ہوئے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ایڈوکیٹ عمر صاحب نے کہا وقتن پھو وقتن میڈیا کے سامنے آتے رہتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ سنو فیسٹیول وہاں پہ ہونا چاہیے مجھے امید ہے کہ ڈپٹی کمیشنر ڈوڈا ہروندر سنگ جی پوری بات کو سنیں گے سمجھیں گے اور سرکار اس بات کو سنیں گے خاص کہ ٹورزم جو ہماری ان کی ہائر ایتھارٹیز ہے ٹورزم محکمہ جو ہے اس پہ دھیان دے گا اور یہاں پہ بھی کوئی بڑا سا فیسٹیول کروائے گا اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے فیسٹیول چناب کھیتے کے اندر ہونے چاہیے چاہے بدروہ کے اندر ڈوڈا کے اندر کشتوار کے اندر ہیں باگی سارے جگہیں جو ہیں وہاں پہ ہونے چاہیے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہول دن با دن بگر تھا جا رہا ہے ہمارے بچے جو ہے غلط دشا پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایڈمیسٹیشن بھی اس پہ کام کرے ہیں ہمارے بچے جو ہے غلط دشا نہیں پکڑیں گے مجھے امید ہے کہ غلط دشا وہ لوگ نہیں پکڑیں گے اس طرح کے فیسٹیول اگر ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار بھی سوالوں میں نہیں آئے گی اور ایڈمیسٹیشن بھی سوالوں میں نہیں آئے گی فیلاغ کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے گلستہ ہیں